آگے ہم کو بتائیں کہ وزیراعظم شباد شریف کی عید الفطر پر پاکستان سمیت عمت مسلم اگروں مبارک بات پیغام میں کہا یہ مبارک گھڑی ہے عید ہم سب کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے سب کو عید کی خوشوں میں شریک کریں جو جبر کا شکار ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کوشش رہی ہے درپیش مشکلات کا کم بوچ عوام تک پہنچے ریلیف عوام تک پہنچانے کی جد و جہد کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے آج کے دن شہدہ وطن کو بھی سلام پیش کرتے ہیں فلسطینی اور کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں ترکیہ اور شام کے زلزل متاثرین سے بھی اظہار یک جہتی کرتے ہیں چیرون پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پوری قوم اور عالم اسلام کو عید الفطر کی مبارک بات دی اور کہا کہ عید کا بابر کر دین ہم وطنوں اور خوشحالی کا وسیلہ ثابت ہو عید پر مادر وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہدہ کو بھی یاد رکھیں وطن کے لیے شہید ہونے والوں کے اہلے خانہ سے اظہار یک جہتی کرتے ہیں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عوام عید پر نادار اور مہتاج افراد کو خوشوں میں شامل کرنا نہ بھولیں عید الفطر کے پور مصررت موقع پر کشمیریوں کو بھی یاد رکھیں ہم مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں آواز بلند کرتے رہیں گے